شب عروج محمدی ہے اللہ علیہ وسلم کی پانچ سواریاں تھی بکہ شریف سے بیت المقدس تک براغ پر بیت المقدس سے آسمان الدنیا تک نور کی شیریوں پر پہلے آسمان سے ساتمیں آسمان تک پرستوں کے بازوں پر ساتمیں آسمان سے صدرت المنتحہ تک حضرت جبرائیل امیر علیہ السلام کے بازوں پر صدرت المنتحہ سے مقام کعبہ حسین تک رف رف پر سوار ہو کر عزور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے آئیے براغ کی سواری کے بارے میں سنتے ہیں اور اس سواری کے اسپیسیلٹیز جانتے ہیں تو پیارے بچے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اشارت فرماتے ہیں میراج کی رات میرے پاس سفید رم کا چانور لائے گیا جسے براغ کہا جاتا ہے وہ اپنی انتہائی نظر پر اپنا ایک قدم رکھتا میں اس پر سوار کیا گیا کیونکہ اس کے رفتار بھجنی کی طرح تیز ہے اور وہ چمکدار سفید رنگ ہے اس لئے اسے براغ کہتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر بھی سوار ہوئے اور قیامت میں بھی سوار ہوں گے پیارے بچوں سواری کے لیے ہر نبی کا جنت میں ایک براغ ہوگا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براغ سب سے عادہ ہوگا اور وہ براغ یہی براغ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خود سوار نہ ہوا بلکہ سوار کیا گیا جبریل عمین علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا یہ قاب یعنی لوئے کا وہ حلقہ جس میں پاؤں رکھ کر جانور پر چڑھتے ہیں حضرت جبریل عمین علیہ وسلم نے تھامی اور لگام یعنی جس کے ذریعے جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور چلایا جاتا ہے اسے حضرت مقائل علیہ وسلم نے تھاما جبریل عمین براق لیے چندت سے زمین پر آ پہنچے بارات فلشتو کی آئی مہراج کو دولا جاتے ہیں بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا